ہلو فرینڈز ریسورسیز بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور سرکمسٹانسیز بھی ان کے فیور میں ہوتے ہیں اور پھر بھی وہ لائف میں انسکسسفل ہی رہتے ہیں کیا کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا کیوں ہوتا ہے اصل میں اس کا صرف ایک ہی ریزن ہے سکسس پانے کے لیے پہلا قدم نہ اٹھا پانا زیادہ تار لوگ سفلتہ پانے کے لیے صرف سوچتے رہتے ہیں بڑی بڑی سٹیٹیجیز بنا لیتے ہیں اور ان کے پاس ریسورسیز بھی اویلیبل ہوتے ہیں اور سرکمسٹانسیز بھی انہی کے فیور میں ہوتے ہیں لیکن کمی ہوتی ہے تو اس فرس سٹیپ کی جو ان کو سکسس کی درف لے جائے سکسس کی درف اٹھایا گیا پہلا قدم وہ پلر ہوتا ہے جس پر باقی کی پوری امرٹ ٹکی ہوتی ہے اب سب سے ایمپورٹنٹ کوشن یہ اٹھتا ہے کی فرس سٹیپ کیسے لیا جائے اور اس فرس سٹیپ ٹوور سکسس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو سفلتہ ملنا بلکل تیہ ہے دوستو یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ آخر تک دیکھئے آپ کو ان سب سوالوں کا جواب مل جائے گا سکسس کی طرف پہلا قدم نہ اٹھا پانے کے یہ تین ریزن ہوتے ہیں نمبر ون لیک آف کانفیڈنس یعنی آتما یشواسی کمی ہونا نمبر ٹو ویٹنگ فار دی رائی ٹائم ٹو ٹیک دی فرس سٹیپ بس صحیح سامے کا انتظار کرتے رہنا اصل میں جو کبھی نہیں آتا نمبر تین پروکراسٹینیشن مینز ٹالمٹول کی عادت بنا لینا اگر آپ ان تین پرابلمز کا سولیشن کر لیں تو آپ کو سفلتہ کی اور پہلا قدم رکھنے سے کوئی نہیں روک سکتا سکسس پانے کے لیے یہ پہلا قدم سب سے ایمپورٹنٹ اور کریشل ہوتا ہے اگر آپ فرس سٹیپ اٹھانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو آگے کے سٹیپ بھی پوزیٹیف اینڈ ایزی ٹو اچیو ہو جاتے ہیں فر اگزامپل آپ کا کانفیڈنس بڑھ جاتا ہے آگے بڑھنے کے لیے موٹیویشن ملتی ہے اور سکسس پانے کے لیے ہماری ڈیزائر بھی بڑھتی رہتی ہے کامیابی کے راستے میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ راستے میں چاہے کتنی بھی رکاوٹیں آئیں مگر وہ پہلا قدم ہی آپ کو آگے بڑھنے کا کانفیڈنس اور انسپیریشن دیتا ہے اور آپ کی سکسس اچیو کرنے کی ڈیزائر کو زندہ رکھتا ہے بہت آسان شبدوں میں کہوں تو سفلتہ پانے کے لیے سوچ اور بڑی بڑی سٹریٹیجیز بنانے کے بعد آپ کو سکسس ہونے کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا ہی پڑے گا کیونکہ اسٹریٹیجیز تب ہی سکسس ہوتی ہیں جب ہم سکسس کی طرف پہلا قدم اٹھاتے ہیں دوستو میں آپ کو اب کچھ امپورٹنٹ باتیں پتاتا ہوں جن کی آپ کو سکسس کی اور پہلا قدم اٹھانے سے پہلا تیاری کر لینی چاہیے نمبر ون آپ کو سب سے پہلا اپنا ٹارگٹ سیٹ کر لینا چاہیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کو پہنچنا کہاں ہے نمبر ٹو کچھ ایسا کریں کہ آپ کی فرس سٹیپ اچھا اور پوزیٹیف ہو نمبر تھری اپنے من سے راستے میں آنے والی پرابلمز اور انسکسسفل ہونے کے ڈر کو پوری طرح نکال دینا چاہیے نمبر فور اپنے کانفیڈنس کو اتنے زیادہ کر لینا چاہیے کہ آپ کو سکسسفل ہونے میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے نمبر فائف آپ کو اپنی منزل تک کیسے پہنچنا ہے اس پر ایک تھوز سٹیٹیجی بنا لینی چاہیے کیونکہ بینا سٹیٹیجی کے نہ تو آپ پہلا قدم اٹھا سکتے ہیں اور نہ ہی سکسسفل ہو سکتے ہیں دوستو یہ باتیں میں نے آپ کو شیف خیرہ کی لیکھی ہوئی سکسس گائیڈ you can win a step by step tool for top achievers میں سے پتائی ہیں دوستو یہ گائیڈ واقعی میں کمال کی ہے میں سب کو لائف میں ایک بار یہ کتاب پڑھنے کی سلح ضرور دیتا ہوں آپ بھی description میں دی گئی لینک پہ کلک کر کے یہ کتاب خرید سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ explanation پسند آئی تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ اور پلیز سبسکرائب کریں اس چینل کو to get new ویڈیوز on every Wednesday and Sunday till then good bye موسیقی